اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیاتی نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے نئے کرتے ایک ساتھ میں حاضر نیا موضوع اور نئی ہی بات لیکن اس سے پہلے ربی کا بڑا مزے کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کو سب سے زیادہ خوشی سارے دن میں کب ہوتی ہے تو میرے بچے ایک تو جب کانسلنگ سیشن میں لے رہا ہوتا ہوں میں دل سے خوش ہوتا ہوں چونکہ کسی نہ کسی کا مسئلہ حل کر رہا ہوتا ہوں دوسرا جو پیر کا ہمارا لائف سیشن ہوتا ہے دوسرا جو ہماری نومل ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے میں بھی ان سارے مومنٹس کو میں انجوائی کر کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں چوتھا میں اپنے بچوں کے ساتھ جب کھانا کھانے جاتے ہیں کسی ہوتیل پہ شام کو دیر گئے تو ان مومنٹس کو بھی ظاہرہ اپنی بیگم کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی تو عام طور پر میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے لوگوں کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تعلق آپ کا کمزور ہوتا جاتا ہے صرف روپ والا اور دب دبے والا میں نے ڈیلی بریٹلی اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں ریکارڈنس آنے سے پہلے میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ پیارے بچے جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہو پیارے ہو رہے ہو خوبصورت ہو رہے ہو مجھے لگتا آپ کو غصہ زیادہ آنے لگا ہے اس نے ایک دفعہ آپس میں اممہ کے ساتھ تھوڑا لگا مجھے کی جیسے بات کی ہو تو میں نے بالکل نہیں ڈانٹا اور ایک ہلکا سا جیسٹر دیا پانچی چیز جسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ سبھو نماز ہے فجر کے بعد جب میں ذکر کرتا ہوں اور تصمیح پڑھتا ہوں اور واک کرتا ہوں تقریب آدھا پونہ گھنٹا ہوتا ہے جب میں گھر واپس آتا ہوں تو ابھی سورج اگا نہیں ہوتا تو ٹھیک ساڑھے پانچ بجے کاری صاحب آ جاتے ہیں سورہ بھکرا پڑھنے کے لیے وہ میرے اببو اور امی کے لیے پڑھتے ہیں دادا دادی نانا نانی میری جو مدرین اللہ ہیں ان کے لیے اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہوتا ہے پھر باقی سب کے لیے وہ اس کا سواب پہنچانے کے بعد پھر میرے ان پیاروں کے لیے وہ ہوتا ہے سپیریچلی یہ سارا کر کے بہت اچھا لگتا ہے اوکے جناب اور دوسرا ارم وہ کہتی ہے کہ سر میری سگی بہن جو میری آئیڈیل تھی میں اسے بہت محبت کرتی تھی ہمارا تعلق بیس بائیس سال ایسا تھا کہ مجھے کسی دوست کی ضرورتی نہیں تھی اور ان کی شادی پہلے ہوئی شادی کے چار سال کے بعد وہ مجھے بیعہ کے لے گئی اسی گھر میں اپنے سب سے چھوٹے دیور کے لیے اور اب ایک سال ہو گیا پر ایک سال میں میں نکو نک ہو گئی ہوں اچھا خاتین حضرات یہ جو ارم کا کہنا ہے عجیب بات ہے بڑی بہنیں عام طور پر بڑی خوشی کے ساتھ چھوٹی بہنوں کو بیعہ کے لے کے جاتی کبھی کبھی یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور آئے گی پتہ نہیں کیسی ہو دوسرا نکتہ یہ ہوتا ہے کہ جب جائیدار بٹھے گی تو اپنے پاس ہی رہے گی تیسرا نکتہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں آم ہیپیلی میریٹ لوگ اچھے ہیں کائنڈ ہیں ساس اچھی ہے نند اچھی ہے گھر کا محول اچھا ہے تو میری بہن یہاں سکھی رہے گی پر یہ کم وقت کے لیے ہوتا ہے تو اکوات کا ایک پہاڑ ہوتا ہے بڑی بہن کے دل میں اور وہ سوچتی ہے جنون لی کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے اس کی زندگی بنا دی یہ تھی اچھا گھر میں ملے کے آئے ہوں تو وہ چاہتی ہے کہتی نہیں ہے پر شیئر سٹرونگ وہ جو ہوتی ہے نا ڈیزائر کہ مجھے پوجھے یہ ہر لمحے میرا شکریہ دا کرے میرے موں سے بات نہ نکلے جو پہلے مان لے میں کہوں کہ دن ہے تو کہہ دن ہے میں کہوں رات تو رات ہے جو میں کہوں پہنو وہ پہنے جو میں کہوں نہ پہنو وہ چھوڑ گئے میں کہوں کہ یہ کام کرنا ہے کچھ مہینے پچھوٹی بہنیں کرتی ہیں پر دھیرے دھیرے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی تو بلکل اور طرح کی سویٹ ہے میٹھی ہے اس میں خوشی اور خوبصورتی اپنے میاں کے ساتھ تعلق میں ہے بہناپے میں نہیں ہے کیونکہ میاں کے ساتھ تعلقات میں ایکسپیکٹیشن وہاں بھی ہوتی ہے پر اس کی لذت اس کی خوشی اس کی اونرشپ بھی اور طرح کی ہوتی ہے شادی کی اس لیے جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹی بلکل اور طرح کا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی پو جب پھر بڑی احسان جتاتی ہے تو دل پہ بھوچ پڑتا ہے چھوٹی کو جب زیادہ کام بتاتی ہے تو دل پہ بھوچ پڑتا ہے چھوٹی اگر زیادہ سوتی ہے اپنی مرضی کرتی ہے تو دل پہ بھوچ پڑتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن نے یا بڑی بہن کے میاں نے یعنی بڑے جو بہن ہوئی ہیں یہ لڑکی کے گھر جا کے ایسی ایسی باتیں کر آتے ہیں کہ جب وہ ماں باپ بیٹی سے یا دماد سے کہتے ہیں کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے تم اسے اچھا سلوک نہیں کر رہے تو وہ دونوں حیران پریشان ہوتے ہیں کہ نہ ہم نے شکایت کی نہ ہمیں کوئی پرابلم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے ہوتا نا آپ دشمن کے علاقے میں جا کے زمین میں چھوٹی مائنز لگا آتے ہیں اچھا جب آپ کو پتا چلتا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ امی کو کس نے کہا کہ میرا میاں مجھے ٹائم نہیں ہوتا ہم تو ہیپی ہیں پر ماں مسلسل ناک کرتی ہے یا اپنے اس دماد کو کہتی ہے یہ بات آپ کی کوئی دوسری بہن بھی کہہ سکتی ہے ایک بہت اور یاد رکھیے کہ جن گھروں میں بہنیں زیادہ ہیں پانچے ساتھ بظاہر یہ رشتہ بڑا محبت والا لگتا ہے کہ ہم تو بڑے اکٹھے رہتے ہیں انجوئے کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے رشتے ہوتے جاتے ہیں تو جیلسی اتنی بڑھ جاتی ہے بعض گھروں میں میں نے ایسی بچیاں دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی منگنیاں تروا دیں کہ اس کی منگنی اچھے گھر میں ہوئی ہے اور میری منگنی میرا تو دولا وہ کم پڑا لکھا ہے مجھے آپ نے ایک جائن ڈھونکے دیا اس کو ایک امیر اعلا درجہ کا بندہ ڈھونکے دیا یا اس کی منگنی توڑو یا میری توڑو یہ بچگانا بے وکوفانا آمکانا فضولانا ہاتھرا کا یہ مطالبہ ہے لیکن کرتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی آپ کی زہر سے بھر جاتی ہے تو میری جو فائنڈنگ ہے وہ یہ کہ ایک گھر میں دو بہنیں جتنی مردی وہ ریکویسٹ کریں جیسے وٹہ سٹہ زہر ہے وٹہ سٹہ خوشیوں کو بلوٹنگ پیپر کی طرح چوز جاتا ہے اسی طور پر اچھا شادی کے کچھ دن آپ نے گزار لیے ٹھیک جب بچے ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا ایک کو ہوئے ایک کو نہیں ہوئے ایک کو زیادہ لڑکے ہوئے ایک زیادہ لڑکیاں ہوئے جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے ان کے سکول ایک ایک چیز پہ جیلسی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنے سگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں بھی پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے اس لیے اگر کبھی اسی گھر سے رچتہ آئے تو سو دفعہ سوچئے گا کہ جو باقیوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آچھا جی ارشیا نے بتایا کہ انہیں پرابلم ہیں ان کے انڈر آم سوڑے بلیک ہو گئے ہوئے وہ مختلف کریمیں استعمال کرتی رہی ہیں اب دو ماہ بعد ان کی شادی ہے اور شادی کے لیے وہ بہت پریشان ہیں میرے بچے ویسے تو اس کے کئی ٹوٹکے ہوتے ہیں نیٹ سے بھی ڈھونڈیں آپ کو وہ مل جائیں گے لیکن ٹوٹکوں کے بارے میں میرا اپنا وہ ہے نکتہ نگاہ کہ چونکہ یہ سائنٹیفک نہیں ہوتے آزمائیو بھی نہیں ہوتے ان میں ایک ریسرچ بیس سنی سنائی ہوتی ہے نا کچھ بعض دفعہ چل جاتے ہیں بعض دفعہ نہیں چلتے لیکن اگر آپ کائنات ہربل سے یہ مگوا لیتے ہیں it's a under arms whitening mask تو اس میں سات آٹھ طرح کے ہربل جو ہربز ہیں وہ ڈیلیویٹ سر اکٹر نشین ناز پروڈکٹ کہنا ہی کافی ہے اور یہ آپ ان سے مگوا لیں 03416578626 تو ہوفیلی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دن میں دو دفعہ آپ نے یہ لگانا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ مگوانا چاہیں vaginal whitening mask تو وہ بھی مگوا لیجئے تو یہ کمبینیشن ہے چونکہ اس کی نزاکت تھوڑی کم ہوتی ہے اس کی سنسٹیفیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ انگریڈنٹ فرق ہوتے ہیں اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم